یاد رکھنا ننگے سر کی عورت کے ہاتھ کی پکی کھو گے اندر کے سارے ایمان کی لذتیں ختم ہو جائیں گی کلمہ آپ نے میرے اس نبی کا پڑھا کہ صبح مردوں کی بات ہے عورتوں کی نہیں مرد عورتوں فرمایا جب بھی تم رات کو سو اور تمہاری صبح آنکھ کھلے پہلے کچھن میں جانے سے پہلے واشرون میں جاتی ہو جاتے ہو خبردار خبردار پتہ ہے استنجا کرنے جاؤ گے گندی چیز کا استنجا کرو گے لیکن خبردار باتھروم میں جب جاؤ خبردار صبح صبح جب تک اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح نہ دھولیا کرو تمہیں باتھروم لیٹرین میں بھی جانے کی اجازت نہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنا نفاست والہ دین جب ہاتھ دوئے بغیر ٹائلٹ میں جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ پاک رزق دسترخان پر بغیر ہاتھ دوئے کھانے کی کیسے اجازت دے رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا کے ڈاکٹروں نے کہہ دیا بار بار ہاتھوں پہ سنی ٹائزر لگائیے بار بار اپنے ہاتھوں کو واش کی دیئے بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیے پاکستان کے ڈاکٹر کو آس سائس نے سمجھایا کتنے مقدروں والے ہیں چودہ سو سال پہلے تجھے مجاونا کلحل ممبر پر بیٹھ کر بتا کے چلا گیا فرمایا لوگو اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو فرمایا لوگو دل میں پانچ مرد باوضو سے اپنے چہرے اپنے ہاتھ پہر کو اپنے کانوں کو اپنے مو کو اپنے ناکی نتھوں کو ساف کر لیا کرو فرمایا لوگو جس کے گھر کی آجے سے ندیب ہے پانچ مرد بانا ہے اس کے طن پر مہل نہیں رہتا پانچ مرد باوضو کر کر نماز پڑھنے والے کے نام عمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے خدا کے واسطے میرے پیاروں میرے یاروں اللہ کے واسطے زدگی گزار نہیں ہے کوئی ایک دن ہی نہیں کسی کو پچاس سال بی بی کا ساتھ ملا کسی کو دس سال ملا کسی کو تیس سال حوصلہ کر کے اپنے گھر کا جیون ساتھی تلاش کر ایسا نہ ہو آج حالوں کی چمک دے کر کمکموں اور بلبلبوں کی چمک دے کر اس کے حسن و جمال کی تعریفیں ذلگر تو دل ہی کھو بیٹھے ایسا اپنے زندگی کا مزاجی ایسا اپنا انتخاب کر کہ تجھے بعد کی زندگی گزارتے وقت تری آنکھ سے آسو نہ نکلے یہ کون حق تیرے سے عدالتوں میں یہ کون حق برادری میں یہ کون حق تیرے سپرے پنچائتوں کے اندر بیٹھ کے مانگ رہی ہے جس نے خامد کے حق کو نہ سمجھا ساتھ ستر کے حق کو نہ سمجھا اپنی باپ کی سفید داڑی کے حق کو نہ سمجھا رخصتی کے وقت ماں کسی نے صلح کرما کی آنکھ کے حق کو نہ سمجھا اس کے آنسوں کو نہ سمجھا وہ تیرے سے حق مانگ رہی ہے شرمہ نہیں چاہیے تو اسے کیا کہ دے اللہ وقت بر جتنی حلال کی لا سکتا ہے کپڑے لتے میں کھانے پکانے میں کمی نہیں کرتا اسے بھی تو چاہیے تیرا گھر بگاڑے نہ تیرا گھر سوارنے میں کمی نہ کرے اللہ کے پاک فغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شگر لو ہو جائے بلیڈ پریشر اپ ہو جائے میرے عزیزوں زبان کا ذائقہ کڑوہ پڑ جائے تم پال کی تلاش میں تم شالیوں کی تلاش میں اگر ایمان بے ذائقہ ہونے لگے مسجد میں جانے سے روکے روزہ رکھنے سے روکے فقیر کی زور پوری کرنے سے روکے اپنے آگے سے کھانا اٹھا کر کسی غریب کیا کے رکھنے سے روکے تو بار بار دروشریف کو برد کر لے جیسے میرے عزیزوں ٹوفی مچھی میٹھا کھانے سے تیری شگر برابر ہو جاتی ہے کملی والے پر دروشری پڑھنے سے تیرا ایمان پہاڑوں سے زیادہ اوچھا ہو جاتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی جناب حفظہ یا صفیہ اونٹ پر سواروں نے لگی ہاں آپ سے چڑھانا گیا اللہ کے پاک پیغمبر نے دیکھا مسکرائے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی ٹانک کو یوں کر کے اونچہ کیا اپنا گھٹنا ہونٹنی کے ساتھ لگا لیا پھر فرمایا میری گھر والی میرا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا ہے فرمایا میری گھٹنے پہ پیر رکھ کے کھڑی ہو جا اس کا سہارہ لے کے اونٹنی پہ پیر جا اللہ اکبر رحمت والا نبی گھروں کو اجارنے کے لئے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو جلنت کا راستہ بتلانے کے لئے اور گھروں کی زندگی سوارنے کے لئے آیا ہے فریج بھرے پڑے علماریاں بھری بڑی ہیں دیکھچیاں برتن بھرے پڑے فرمایا میرے بندے کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں گھوصلوں میں دانہ کوئی نہیں جانوروں کی کھرلیوں میں چارہ کوئی نہیں وہ میرے بندے ستنہ ہزار آنہ سو نینانوے کر کے قریب میری مخلوق اگلے دل کے ناستے پہ میرے پہ بھروسہ کی ہوئے ہیں جس کو میں نے چار مہینے اپنے ہاتھوں سے بنایا نو مہینے میں سجاتا رہا وہ میرے بندے تمہیں تیرے اتنا قریب تمہیں اتنے قریب ہیں میرے بندے نہ کیسے تجھے سمجھاؤں دو روٹییں دینے والا تجھے ایک اللہ ہے خدا کے واسطے کراچی میں بیٹھ کے یہ سو سوڑ جو حکومت کیا کر رہی ہے پان کی کیبن والا پیٹرول پہ بیس کر رہا ہے تیرا کوئی پیٹرول پمپ ہے بیس ہزار کی ملازمت والا سونا مہنگا ہو گیا تیرے گھر میں سونے کیوں اٹھی نہیں تجھے بیس کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں بیس ہو رہی ہے پیٹر سال ہوگے حکومتوں کو بدلتے بدلتے ہیں مزاج کیوں نہ بدلا جو چیزیں آپ حکومت سے مانگ رہے ہو یہ تو اللہ دیتا ہے رب کعبہ کی قسم حکومت تو کراچی اسلام آباد میں بیٹھی ہے اللہ تو سارک سے زیادہ قریب ہے وضو کر کے وہ سلے پر آجا دو رکا صلات الحاجت پڑھ کے سلام پھیلنا تیرا کام ہے دنیا آخرت کی نعمتوں سے جھولی کو بھر دینا میرے رب کا کام ہے یہ بات تجھے سملحال سے نہیں ملی کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی سے ملی ہے دو رکا صلات الحاجت کا حاجت کا معمول بنا لو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگا جائے گا کرے کون یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا علی جی کجی کا اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ وطلہ یہ کیا ہے فرمایا پہلے کوک سے لے کر گوت تک اور گوت سے لے کر سات سال کی عمر تک اپنے بچے کو اپنا حاکم بنا آقا بنا تو غلام بن جا جو کہ تکر اگر آپ چھوٹی سی عمر میں اپنے بچے کو ڈانٹ پٹ میں لگا دیں گے اس کا ذہن موف ہو جائے کھول دو اس کا ذہن کر رہا کرنے دو بے جا اس کی غلطیوں پر جو آگے نقصان دے بنے اس سے تو روکو باقی نا ٹوکو آج گھر میں جھگڑا کس چیز کا کبھی آپ نے سوچا تیرے باپ کو آنے دے اس سے پٹواؤں گی تیرے جوتوں سے اببو آ رہے ہیں کچنگیز خان آ رہے ہیں گھر پہ اببو تشریف لے کے آ رہے ہیں کیا ہوا کہ دیکھنا میری مانتے نہیں اب بڑے میں تھاڑ تھاڑ دے مار سڑھ چارک چلو ہر گھر کا تو وہاں سے ہماری مثال کیا ہے ایک دکان پر ایک گہاں کھایا اور آگے کہنے لگا بھائی ایک کلو چینی دے دے اب یہ بیٹھا آرام تلبی اے سی کی ہوا وہ کیوں اٹھے اس نے جو ملازم پندرہ ہزار پہ رکھا اس نے کہا کلو چینی تول دے اس نے جو اپنے ماتحت نو ہزار پہ رکھا کہلے اس کلو چینی تول دے اس نے بھی دیکھا سارے ہڈرام ہیں تو میں کیوں صحت مند بنوں جو دکان پر گھاگ لینے کے لیے آئے کہ کھڑا تو ہے تو ہی تول دے مالک نے ملازم سے کہا چینی تول دے اس نے تھیلی کھول لی دیکھی کوئی نہیں پھٹی بھی چینی یوں کر کے اس کے اندر بوری سے ڈالی اور جب تولے کے لیے لے کے گیا تھیلی پھٹ گئی آگ کی گھوری سے ڈر آیا پھر کہہ لگا ادھر آت تیرے باپ کا پیسہ ہوتا تو پتہ لگتا تھاڑ کر کے موہ پہ تھپڑ مارا مالک ہے نا ملازم ہے کھا لیا کسور تو نہیں تھا تھیلی پٹی دی اپنا حال جو ہمارا گھر کا بھار کا میں بتا رہو یہ ہے کسور نہیں دیکھنا غلطی نہیں دیکھنی جو سامنے آئے اور آپ ہی کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا جب مجھے گصہ آتا ہے میں نہیں دیکھتا بیوی ہے بچے ہے ماں ہے بہن میں اپنے دوست کو بھی نہیں دیکھتا میں تو پھر چڑ جاتا ہوں اللہ کا نام لے کے آج تو اللہ کا نام لے کے چڑھ جب کل عزرائیل تیرے پہ اللہ کا نام لے کے چڑھے گا تربے کعبہ کی قسم قبرستان تک چھیتتا لے جائے گا تیری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں آئے گا کر موجہ میدان تیرا ہے اللہ اکبر آج نیزہ تیرے ہاتھ میں ہے کر جو تُنے کرنا کر اچھا کر یا برا کر نہیں پکڑوں گا لیکن بندے کل تو میرے سامنے آکھیں کھڑونا ہے تیرے پیروں میں جنلم کی اتنی بڑی بڑی میخے گار دوں گا جب تک میرے کھا ہوئے کے لکمے کا میرے پی ہوئے کے پانی کا گھونٹ کا مجھے حساب نہیں دے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں دوسرا قدم تجھے پہلے سے نہیں اٹھانے دوں گا کر تُنے جو کرنا ہے ہمیں تربیت کے لئے سکول مل گئے ایک ایڈمی مل گئی آپ نے دیکھا کہ وہ اس وقت سات بجے ری 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 بچے رو رہے ہیں پیمپر بھی اببو جان نے بوٹل بھی تھیلہ بھی وہ سکول چھوڑ کے آ رہے ہیں امی کی ذمہ داری ختم اببو کی ذمہ داری ختم بہن بھائیوں کی ختم اندر سے آواز ہے چار بجے لے جائیے گا چار بجے موٹر سیکل آگی ٹویشن پھر سات بجے لے جائیے گا نلی سی جان پر جہاں ایک گھوٹ پانی آتا ہے وہ دو لیٹر بھر دو تو بوٹل پھٹے گی نہیں تو کیا کرے گی ماؤس ملازم مالک نے ملازم کو تھپڑ مارا اندہ ہے نظر نہیں آتا اب سارا دن بدلاتوں نہیں لے سکتا تھا اندر اندر گالیاں دیتا رہا کڑا ہوا عظم کر لیا روٹی بھی نہیں کھانی گھر جا کے ہسنا بھی نہیں بچوں سے بھی بات نہیں کرنی تھپڑ اس نے مارا غصہ گھر گئے اب گھر گیا رنگ ڈھنگ مزاز سارا بدلہ بدلہ اس کا کیا قصور تھا جو صبح سات بجے سے لے کر رات نو بجے تک تیرے ماں باپ کے کپڑے تیرے ماں باپ بہن بھائیوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہی سبزی کاٹی رہی گرمی میں چلے کے آگے بیٹھتی رہی اس کا کیا قصور تھا چینی تو اس نے گرائی نا اس نے آکھے گھر میں پوچھا گھر والی نے پوچھا کیا بات ہے آجی آپ کو کوئی پریشانی ہے اس نے کہا ہاں ہے کیا تھاڑ کر کے موہ پہ تھپڑ مارا کہ یہ پریشانی ہے ہاتھ اس کے بھی جذبات اس کے بھی رگوں میں خون اس کے بھی چلو دونی مارتی تجھے دھکا تو دے سکتی ہے کس وجہ سے تجھے دھکا نہیں دیا اللہ کی قسم اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف انگلی نہیں اٹھائیں گے اس کے باپ کی سفید داڑی کی طرف انگلی اٹھائیں گے چھپ کر کے بیٹھے مالک نے اپنے غلام کو مارا اللہ اکبر ملازم کو مارا ملازم نے اپنی بیوی کو مارا اور اب با غصے سے دروازہ پٹختے ہوئے مارتے وہ نکل گئے بڑا بیٹا اندر آیا کہ لگا امی کیا ہوا وہ نے کہا بتاؤں تجھے کیا ہوا تھاڑ کر کے تھپڑ بیٹھے کہ یہ ہوا میرے ساتھ امی بیبار چلی گئی بڑا تھا ہنسلا تھا کوئی آئینی کی روکے دکھایا چھوٹا کودتا ہوا گیند بھلا لے کے آیا اور اس نے کہا بھائی آجا کھلنے گیند بھلا اس نے کہا کھلاوں تجھے گیند بھلا تھاڑ اس کے تھپڑ مارا ہمیشہ پانی نیچے کو گرتا ہے اب چھوٹا بڑے کو نہیں مار سکتا تھا امی کو نہیں اببو کو نہیں مار سکتا تھا چھوٹا باہر نکلا گلی محلے میں ایک کتیا یا کتا کچھرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا اسے غصہ آیا اس نے پاؤں سے جوتا نکال کے مارا کتیا کو کتیا کتا وہ وہ کرتا جب دوڑا مالی کے مکان نے اپنی دکان کے آگے کھڑے ہوگے کا گھس دکان کے اندر نہ جائے کتا بھی بے اختیار تھا اس نے مالی کی پنڈی سے پکڑ لیا اور بدلاز دیا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے اگر تھپڑ کا بدلہ یا نہیں دیا تو قیامت کے دن جا کے دہنا پڑے گا صادق المسدوق پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا الدنیا مذرات الاخرہ دنیا آخرت کی کمیتی کھٹی ہے جیسا بیج بھو گے کل ہسو گے یا رو گے فصل تمہیں کٹنی پڑے گی جہاں اپنے علاقے کے قبرستان میں چلے جاؤ میرے پیاروں میرے بزرگوں قبر ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں ایک وقعان میں ہنگاموں آگ لگے سارا محلہ آ جاتا ہے یقین ڈانو ایک قبر میں جلنب کی کھڑکی کھلی ہے دوسری قبر میں جلنب کی آگ جلی ہے جس کی قبر میں جلنب کی کھڑکی کھڑکی کھڑی آگ جلنے والی کا اسے بالکل بھی پتہ کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے روٹی کا پڑا مکان روٹی کا پڑا مکان کم تک اپنے قیمتی ایمان کو ووٹ کو ضائع کرتے رو گے اپوزیشن نہیں کر دیا حکومت نہیں کر دیا اس اپوزیشن حکومت کی فکر نہ کر یہ شام پہ اگمیز پہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے گھر کی اوپوزیشن کا خیال کر تیرے گھر کی اوپوزیشن اولاد کی صورت میں پریزیڈنڈ کی اور وزیراعظم کے تیرے بچوں نے بغاوت کر دی ہے جا جا کے اپنی گھر والی سے پہنچ آج جوان بیٹا میرے پاس سے کیوں گزر گیا کہتی اجی اسے کچھ نہ کہنا کہتا اب بجال کو کو کہ مجھے ذمہ دے کچھ نہ کہی ہو ورنہ میری بھی زبال کھلتے دیر نہیں لگے گی بیٹی تیرا باپ کیا کہے گا بھلے والے کیا کہیں گے تیرا بو تبلیغ میں تیرا بو جہاد میں بدرسے کا استاد ہے لوگ کیا کہیں گے کس کی بتیجی بزار میں دپٹہ اتار کے جا رہی ہے کہ لگے امی آپ دپٹہ لیتی ہو جو مجھے کہتی ہو چھپ کر جائیں آپ مولی منظر شعباز کی دعوت پر آئے ہو مجھے امانداری سے بتاؤ قبرستان میں جب میت کو لے گئے جاتے ہو عورت کو پھر جب قبر میں اسے دارنے لگتے تو کیا کہتے ہو غیر محرم پیچھ اٹھ جاؤ اب یاد آئے محرم محرم آجا جی غیر محرم سارے پیچھ اٹھ جائیں اللہ اکبر یہ باعزید مستامی کی بیٹی تو بنو رہی ہے محرم محرم تشریف لے آئیں باقی سارے پیچھ اٹھ جائیں یہ کون سی محرم ہے یہ کون سی پردہ دار ہے جو سبزی والے کی دکان پر دودھ والے کی دکان پر گرہی والے کی دکان پر گوشت والے کی دکان پر کپڑا لینے والے کی دکان پر جتے والے کی دکان پر بزار میں ہوتلوں میں ٹول پلازے میں بسوں میں سرویس کرتی ہوئی جہازوں میں سرویس کرتی ہوئی اللہ اکبر ہافیز تیل پیل کر یا تکمیز پیل کر پجامے ٹخنوں سے اونچے پیل کر ننگے سربالوں کے جوڑے بنا کر چیک اپ میک اپ چہرے پر سجا کر اللہ اکبر ساری زندگی جس نے کردار کی فکر نہ کی جس نے اپنے پردے کی فکر نہ کی اوئے میرا بچڑا آج تُو کہہ رہے پردے والے آگے آ جاؤ بے پردے والے آگے پیچھلے چلے جاؤ غیر محرم پیچھے چلے جاؤ ورشتہ قبر میں سے آواز دے کے کہتا ہوں اے ظالم ہے زندگی میں تجھے پردہ نہ یاد آیا آج مرنے کے بعد تجھے پردہ یاد آ گیا ہے پردہ تو کر گئی کون سیدہ فاطمہ تُو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر مائی خدیجہ گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے رحمتِ کائناہ تشریف لائے خدیجہ کیا ہے کہ بیٹی فاطمہ آئی سبحان اللہ بیٹی آئی ہے کھڑو خدیجہ 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 کہ کیا کہ اس کا نام فاطمہ رکھ اللہ کائنات کے پیارے نبی آپ یہ نام کیوں رکھوا رہے ہو کہ میں نہیں رکھوا رہا میرے پیچھے جبرائیل کھڑا ہوا ہے کہ اپنی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو جب یہ تیری خدیجہ کی گود میں آئی عرش والے نے فیصلہ پرما لیا اس کا نام فاطمہ رکھ دو کیونکہ اللہ نے اسبر اور اس کے آنے والی اولاد پر جہلیم کی آگ کو حرام کر دیا ہے کیوں جہلیم کی آگ حرام نہ ہو اللہ اکبر میرے چاند میرے پیارو جس نے ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کی خواہش نہیں کی کوئی فلمی عدکار بن جائے تیری میری بچیاں رونے لگ جاتی ہیں آئے مجھے بڑا اس کا افسوس ہوا اللہ اکبر تیری میری بچی گھر کی عزت کے جنازے نکل گئے پردے کے جنازے نکل گئے غیرت کے جنازے نکل گئے آج تک نہ تیرے میرے آنکھ میں آنسو آیا نہ آپ کی میری گھر والے بچوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو آیا ہے فجر سے لے کر عشاء تک پانچ وقت کی نماز تیرے میرے گھر سے نرازوں کے چلی گئی رات کو گستروں پہ پڑے سو رہے ہیں فرشتہ زمیل پر دروازوں کو پھر اتفرتہ سونک نہ تیک نہ ہوگا اور کہہ رہا ہوگا مجھے اس گھر سے قرآن کی تلاوت کی چوبیس گھنٹے میں خوشبو نہیں آئی ہے آج اللہ کے ذکر سے زمال کو تر کر لو اللہ اور قرآن کا اس زمال کو عادی مزاج بنا لو رب کا باقی قسم ملک الموت آتا ہے کندے کونیاں ہاتھ کی انگلیاں زمال کو سونکے دیکھتا ہے فرشتے کہتے کیا سونگ رہے کہ سجدے پر نماز کا نشال کوئی نہیں اور اس کی زمال سے قرآن کی تلاوت کی خوشبو کوئی نہیں تمہارے میں سے جو لے جانا چاہے لے جاؤ بلکل موت مارنے کے بعد اسے آسمان پہ لے جانے کے لئے تیار نہیں مولی عصف صاحب بیٹھے پوچھو مولی زہی منظر بیٹھے پوچھو کہ آسمان کے فرشتے یوں کر کے اچھال تو وہ لے کے جاتے ہیں کوئی فرشتہ ہے ایسے آدمی کی اللہ اس کے رسول کا نہ فرمانو ایسے آدمی کی روح آسمانوں کی درو لے جانے کو تیاری نہیں ہوتا ہے ابھی افیشلے افتے پہلے مولا اللہ اکبر عبد المتین اصغر صاحب کا انتقال ہوا اللہ اکبر آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا یوں کر کے لہم مغفرہ تمہا جنال عظیم کے ترخصت ہو گیا آپ کو اندازہ بھی ہے قیامت کے دن اٹھے گا کوئی موں میں ہاتھ لے کی اٹھے گا کوئی موں میں انگلی لے کی اٹھے گا کوئی موں میں لولی پاپ گالی لے کی اٹھے گا واہ مولی اصغر جب تو قیامت کے دن اٹھے گا زبان پہ اللہ کا قرآن لے کی اٹھے گا جب پروردگارِ عالم سارے نبیوں کو سارے شہید صدیقوں کو سارے ولیوں کو سارے عادل اکمرانوں کو سارے وقت کے ولیوں کو جب ہی کٹھا کرے گا اور مرمائیں گے یہ بندہ میرے پاس آ رہے جب مرنا تھا یہ کہہ رہا تھا رب العالمین نے فرمایا آج میں بھی سنتا ہوں تم بھی سنو بتا رب العالمین نے کیا فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہیں فرمایا پہلے سات سال اپنے بچوں کو آقا بناو تم غلام بن جاؤ اگلے سات سال تم آقا بنو تمہارے بچے غلام بنے اگر پچاس روپے دیتے ہیں ان کی تھیلی میں جھاک کے دیکھو کیا چیز لے کے آیا ہے آج کی چھالیوں پر تُو نے نہ ٹو کہا اللہ اکبر کل نشے کی عادت کرنے مر اللہ اکبر یہ تیرے سامنے آئے گا تیرے سے دیکھا نہیں جائے گا آج بیٹے کے سامنے گالی دے جب بڑا پہ میں تیرے سامنے تجھے گالی دے گا اللہ کی عزت کی قسم خون کے آسرونے میں تُو دیر نہیں کرے گا آج بیل کو دیکھ کے کہتا ہے ابو اسے سمجھا لو میرا ہاتھ اٹھ گیا نہ پھر نہ مجھے کہنا توڑ دے گو لے اس آدھ بس اپنی اولاد کی تیری جررت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی اگر آج تُو دیکھ کے مسکرا دیا اور تُو نے کہا تمہارے دونوں بینڈ بھائیوں کا معاملہ ہے مر کے دیکھ لے یہ بھائی سینہ تال کے تیری بیٹی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیرے مکان میں سینہ کی اجازت نہیں دے گا باپ جب سمجھا رہا ہو ماں کو بولنے کی اجازت نہیں ماں جب سمجھا رہی ہو باپ کو بولنے کی اجازت نہیں بد کمرے میں ڈسکس کر لو بد کمرے میں اتار چڑھاؤ کر لو اولاد کے سامنے ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ دینا ورنہ بڑے چھوٹوں سے چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے ہیں آج بند کمرے میں تو سب کے سامنے گالی دے رہا ہے یہ ٹیلی فول پر دوستوں سے بات کرتا کرتا تجھے گالیاں دے گا اولاد کی جب بھی تربیت کرو اولاد کو جب بھی سمجھاؤ تو بند کمرے میں بٹھا کے سمجھاؤ چار آدمیوں کے سامنے کھڑے کر کے مارو گئے کہاں اب تو سب کچھ ہو گیا اب تو میں نے بھی کوئی نہیں دکنا سات سال تم غلام اولاد آقا اگلے سات سال غلام اولاد بل جائے تم آقا بل جاؤ جو چودہ سال سے اکیس سال کی عمر ہے فرمایا تم وزیر بن جاؤ اپنی اولاد کو اپنا مشہیر بنا لو ہر کام میں بیٹے یہ کر رہا ہوں بیٹے میرے ساتھ آ بے شک اس کی مداخلت نہ لہ تو اسے بتاؤ میں یہ کام کر رہا لیکن اگر بھائی کو گالی دینی ہو تائے کو گالی دینی ہو چاچے کو گالی دینی ہو رشتے دار کو گالی دینی ہو اللہ غنی کو دو نمبر کام سکھانا بیٹے کو ساتھ لے جاؤ وگرنہ بیٹا ساتھ کوئی نہیں بات کس کی کرتے ہو بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد میں تشریف لائے کرتے تو اپنی بغلوں میں کل کو چھپایا ہوتا اللہ سے نب اللہ کے نبی سے بڑا غیرت والا عزت والا حیاء والا ولاد کی تربیت کرنے والا کائنات کلدر کو یوں تو دیکھا ہو شیدہ فاطمہ کے دونوں روح و رظر کو اپنی گود میں اٹھایا اللہ کے لائے کرتے اور اللہ اکبر صحابہ کہتے عملی والے آپ سے تھی آپ کو ان سے کتنا پیار ہے فرمایا ابو بکر عمر میرے پیار کی بات نہ کر میں تو ان سے پیار کرتا کرتا میرا رب میرے سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنوائے حضرت حسین رضی اللہ انہوں سے کہنے لگے بھائیہ ایک بات بدلاؤں کہنے لگے اپنی امی کے ماں مہدبین حالہ سے میں ابھی ابھی پوچھ کے آیا کیا نانے کا حسن و جمال کیسا تھا آہ میں تو مجھے تا پتا ہوں انہوں نے ابو کتنے خوبصورت تھے حضرت حسین نے دو چار بول سنے کیوں روئے کہ میرے بھائیہ حسن و جمال تو کبھی نات خان کراچی کا کبھی خطیب پنجاب کا کہاں کا بیٹھ کے سنائے گا مازا غلبسر کے آنکھوں میں نہل بتلائے گا و تیل کی داپتوں کی چمک بتائے گا علم نشرہ لکت تذکہ سینہ بتلائے گا پرافانہ اللہ کا ذکرک کی بلندیاں بتائے گا یاد اللہ کبھی ہاتھ بتائے گا کبھی آنکھوں کے نہل بتائے گا کبھی لا تو ہر رکھ بھی لسانک ہونٹوں کی چمک بتلائے گا کبھی گالوں کی چمک بتلائے گا کبھی چہرے کی چمک بتلائے گا کبھی مزمی المدصر کہہ کے چادر کی عظمت بتلائے گا کبھی مکہ مدینہ کے ذکر کر کر لوگوں کے امان کو گرمائے گا کبھی کملی کا ذکر ہوگا کبھی ظلفوں کا ذکر ہوگا کبھی بددہا پڑھے گا کبھی واللیل پڑھے گا اللہ اکبر کبھی یتیمی والی آیتیں پڑھ کر کبھی وَإِنَّكَ الْعَالَ خُلُقِ الْعَذِيمِ کبھی کبھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا یاسین والقرآن الحقیق یا پڑھ پڑھ کر قرآن نانے کا اسنو جمال بتائے گا آہ میں تجھے ایک بات بت لوں کا کیا بات تو نانے کا مامے سے اسنو جمال پوچھ کے آیا میں نانے کا ابے سے میں نانے کا ابے سے گھر کے اندر آکھ جنگی گزارنے کا طریقہ پوچھ کے آیا ہوں کیا پوچھ کے آیا کہ میں نے اپنے ابو علی سے کہا تھا کہ ابو آپ کا تو نانا جی کے گھر میں آنا جانا رہتا تھا بتاؤ نانا ابو اب ہماری نانیوں کے ساتھ کیسے گزارہ کرتے تھے سب سے پہلا نبی کا گھر میں آ کر سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے تین حصے زندگی کے گھر کی کرتے تھے ایک حصہ اللہ کو ایک حصہ گھر والوں کو ایک اپنی ذات کو اللہ کا حق پورا ہوتا جبرائیل علیہ السلام پیروں پر آ کر پاؤں رکھا پر بچھایا کرتے کبلی والے پس کیجئے اللہ جللہ شانوں نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف پرما دیئے کہتے جبرائیل جاہ میں نے رب کو پیغام دیا میں گناہ ماف کروانے کے لئے نہیں روڑا اَفَلَا أَكُونَا عَبْدَلْ شَكُورَا میں تو سڑڑے میں پڑھ کر اس رب کی تحریف پر رہا ہوں جس نے میں یتیم کے ذر پر سارے نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا ہے اللہ کا حق پورا دیتے اپنے گھر والوں کا حق پورا دیتے جو اپنا حق آرام کا ہوتا کیا کرتے آئیشہ ذرا میرے صفات میری سن مجھے جواب دے کہ پھر سونا اے حفظہ جس کے گھر کی باریوتی پوچھتے آج کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے کتنے کو دیا تھا کتنے خالی گئے تھے ہم دس روحے دے کے کہتے دروازہ بند کر دو ان کا تو یہی رہتا ہے آج اللہ کے نام پر دروازہ بند کر کل جب اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ بند کر دیا عبدالعلال کا طویز بھی دروازہ نہیں کھلوا سکے گا اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے اللہ کو دینے کی عادت ڈالیے رب نے کہا باقی کا سمرات کے اندھیرے میں وہ تیرا میرا گھر نہیں بھول لے گا کتنے فقیر دروازے پر آئے تھے کتنی مانگنے والی دروازے پر آئی تھی یہ آئی تھی وہ فلانی آئی وہ فلانی وہ فلانی آئی تھی کس کس کو دیا کبلی والے جتنے تین چار سکے دیرمتھے دے دیئے روٹی دے دی اور کیا دیا اللہ کے نبی سر کی چادر فالتو تھی وہ بھی دے دی اور کیا آئیشہ تیرا جو جوڑا ایک اضافی کہاں کا وہ بھی دے دیا کچھ بچا اب ماں آئیشہ اڑ چی اور یوں کر کے دودھ کا پیالہ لاتی سونے بدو گھونڈ تیرے لیے بچیں آئیشہ بتا کوئی اپنی بھوک کا سوال کر کے گیا اور تنہیں اسے دیا نہ ہو یہ اللہ کے نبی کہاں ہے اس کا مکان ماں فرما آئیشہ اس راج کو راضی رہنے دینا کسی غریب کے پیٹ سے کپڑ نہ ہٹانا اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو قیامت کے جللہ کے سامنے پہکالی کبلی والے کو بھی سر جکانا پڑ جائے گا اپنے اسے کا کھانا ہوتا اللہ اکبر جا کے ضرورت من کی ضرورت کو پوری کرائے کرتے حضرت حسین کہاں لگے اوہ میرے نانا کی ثقاوت کو کول پہنچے گا اگر جیم میں ہاتھ ڈالتے سکہ نظر نہ آتا سائل کو اپنے تل کا کرتے اتار کے دے کے آ جایا کرتے لاؤ مثال پہلے خویش پھر درویش پہلے اپنے پھر غریبوں کو پتہ نہیں کون سا دین ہے ہمارے اندر سے صلح رہنی بلکل ختم ہو چکی دل سخت ہوا آسمال کا دروازہ بھی زنگا لودہ سخت کناہوں نے کر دیا نہیں کھل رہا دلوں کی نرمی میں رزیز ہو جیسے سخت زمین پر پانی ڈال کے زمین نرم کرتے ہو دلوں کی سختی آنکھ کے آسو سے دور ہوگی میرے عزیز ہو جتنا آنکھ آسو نکلے گا اللہ تنہیں دل کو نرم کرے گا جب تیرا میرا دل نرم ہو گیا پھر اللہ اکبر نیکی کرنے کو بھی دل کرے گا نیکی کروانے کو بھی دل کرے گا آٹھ دل کے بعد خیال آتا ہے گھر کا فرش دولو گندہ ہے کبھی یہ بھی خیال آیا آسو چار نکال دل گندہ ہو گیا ہے اکیلا بیٹھ گے یار یار سے نراز ہو جائے اللہ اکبر تجھے رون آ گیا اللہ کی نرازگی سامنے نظر آ رہی ہے کبھی آنکھ میں آسونی آیا مال جائے جانے دینا ایمال کا سودھا نہ کریو زبال کی حق گوئی کو میرے چاند میرے پیارو اللہ اکبر مجھے کبھی موقع ملے اللہ نے مجھے موقع دیا سو اصول زندگی گزارنے کے جو قرآن بتلا رہا ہے سو اصول پوشنا علماء اکرام سے سورہ لقمان میں کتنے اللہ نے بتایا ہے سو اصول زندگی کیسے گزارنے سچ بولنا جوٹ نہیں بولنا وعدہ نہیں توڑنا کس کا مال نہیں دمانا کسی کی طرف دیکھنا نہیں زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا سر جھکا کے چلنا ہے آنکھیں نیچی کر کے چلنا ہے اکڑ کے نہیں چلنا کس تکبر نہیں کرنا آواز انچی آواز سے بات نہیں کرنا کسی کو برے نام نک نیم سے نہیں پکارنا کسی کی برای کتنے اصول زندگی گزارنے کے ان سو اصولوں کے سامنے ہماری زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھے ہیں مفاد آتا ہے پانچ ربے کے فائدہ کے بیجے کتنی قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی قسم یہ خرید کوئی نہیں اللہ کی قسم یہ اتنے میں نہیں آیا خدا کی قسم میں نے مجھے نہیں پتا کھٹر کھٹر کسمیں تھا زبان کا بول سچا ہاتھ کی کمائی حلال کی یقین جانو اللہ جللہ سانو کی طرف سے آسمان سے رحمت ایسے برستی ہے جیسے پرسو تمہارے علاقے میں بارش برسی ہے دار علوم دیوبن کے مفتی صاحب ہے اللہ اکبر مدرسے کی چھٹی ہوئی خاندان میں رشتے داروں میں صدی آگئی مفتی لطف اللہ صاحب سہاراں پوری رحمت اللہ لے مفتی لطف اللہ صاحب سہاراں پوری رحمت اللہ لے بیٹیوں کو بلایا شادی میں جانا ہے بیوی جانا ہے شادی میں ایسا کرو پھر تم تیاری کرو سواری کا میں انتظام کرتا ہوں بیل گاڑی لی بیل جو دیا چاروں طرف اس تختے کے گاڑی کے ریڑی لمبی لمبی چٹانے لمبی لمبی لکڑیاں لگائی پردہ ڈال دیا اس کے اندر بٹھا دیا خود بیل گاڑی مفتی لطف اللہ صاحب پوری داروں نوم جو بند کا مفتی بیل گاڑی چلاتے جا رہے سامنے چور آگئے بڑے بڑے ڈاکول اٹھے رہے آگئے اور اللہ اکبر اس وقت کا جو تحار تھا آگے کر دیا کہا بھئی چاہتے کیا ہو کمال کا خبردار پھر اس لیڑی سے پیچھے اٹھ جاؤ کیونکہ اس گھر کے اندر وہ پاک اس لیڑی میں اس پردے میں وہ پاک بعض عورتیں بیٹھی ہیں آج تک باپ نے بھی بیٹیوں کو اچھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے میں باپ ہوں میں نے بھی آج تک نہیں دیکھا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے تمہیں مال چاہیے نہ مال دے دیں گے لیکن اندر نہیں گوسنا اس نے کہا بغیر مضامت کے سب کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی دیو مفتی لطف اللہ سہارنپوری نے یکر کے اندر چہرہ کیا کہہ لگا بیٹیو اللہ اکبر ایمان بچانا ہے کہ مال بچانا ہے ابو کیا ہوا کب ہار ڈاکو کھڑے ہیں عزت پر حملہ کرنے لگے تھے میں نے کہا مال سے کام چل جائے گا کہا میری بچیوں میں نے ڈاکووں سے وعدہ کیا میری بچیوں میں نے ڈاکووں سے وعدہ کیا ہے کہ ایک کان کی بالی ناک کا کوکہ نہیں رکھیں گی سب کچھ دے دیں گی اندر نہ جھانکے دیکھنا بیٹیا کہنے لگی اببا مبارک ہو ہمیں ایسے باپ کی امید تھی ایسے ہی چاہیے تھا الحمدللہ تو نے ایمان اور پردہ بچا کر بڑا سستہ سودا کر لیا سوننا بہت میں پل جائے گا اگر ایک مرد بہت پردہ اجڑ گیا قیامت کی صبح تک دوبارہ پردہ نہیں بنے گا لے جو باجی جتنا سوننا تھوڑا بہت مولوی کے پاس ہوتا کتنا ہے جتنا تھا چوروں کو دے دی کپڑے نہیں دے دی چور لے کے چلے گئے مفتی لطف اللہ سارن پوری غریب کا آنسو آنکھ سے نکلتا نہیں ہے اللہ کی قسم غیب کا نظام خدا کا حرکت میں آ جاتا ہے مجبور کی مجبوری پر اس کو رولانا مت ورنہ اللہ قبر کے اندر رولاتا رولاتا لے جائے گا پیدانے معاشر میں پچاس ہزار کا سال کا ایک دیلیں آنکھ سے آنسو نہیں خوشک ہوگا الہی کیوں رولایا فرمایے تُنہے میرے غریب بندے کو رولایا میں تجھے چپ کیسے کر رہا ہوں روتے جا رہے ہیں اندر سے بھی رونے کی آواز آئی مفتی لطف اللہ سارن پوری کیسے ماں باپ تھے اور کیسی اولاد کی تربیت تھے یونی کا گھر جا کے بتلاوں گی شادی میں پہلوں پھر بتلاوں گی یونی کا میں گھر جا کے ابو کو سکون سے پسلی سے سمجھاؤں گی اندر گئے ابو ابو مفتی لطف اللہ کیا ہوا کہ ابو جی وعدہ خلافی ہو گئی کس سے ڈاکموں سے مفتی لطف اللہ سارن پوری نے اپنے سواری کی لگام باندھی کیا ہوا ابو جی تُنہے ان کے سامنے وعدہ کیا تھا اللہ غنی اپنی بچیوں سے کہ میری بچیاں ایک ایک چیز اتار کے دیں گی ابو جی ڈاکموں کی دہشت کی وجہ سے میرے ہاتھ کی اُگلی میں چھلہ رہ گیا وہ میں اتار نہ بھول گئی میں نہیں چاہتی کہ وقت کا ڈاکو قیامت کے دل میرے سفید داڑی والے باپ کو اللہ کے سامنے سے جھوٹا کہہ دے تجھے اللہ کے سامنے ڈاکو کہے گا یہ مفتی ہے وقت کا اس نے جھوٹ بولا تھا کتنی بک کمال اولاد ہے اولاد ہے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ جاؤ مفتی محمد حسن والی اکامی جل کے بارے میں حاج عبدالوحاب صاحب نور اللہ مرقدو کہتے تھے فرما لوگوں جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جلتی دیکھ نور مفتی حسن کے چہرے کی زیارت کر لے کہنے لگے جنرل زیاء الحق شہید مرہوم کے نواسے کے ختم قرآن پر حافظ ہے ہر سال فرمایا ہے میں جاتا ہوں ایک سال میں گیا ان کا نواسہ کہنے لگا آؤ جی میں آپ کو اپنے گھر کا ایک واقعہ بتلاؤ کیا واقعہ کہنے لگے میری امی جنرل زیاء الحق صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کی میری امی کی وکیل صاحب تھے بریستر تھے اللہ اکبر اونچے درجے کا وکیل تھا اللہ نے مجھے قرآن کا حافظ بنا دیا حافظ بنانے کے بعد میں عالم بل گیا پھر مجھے قرآن یاد ہوا میرے اندر تقوی کے بسہرے کرنے لگا دیرے ڈالنے لگا ایک دل میرے اندر دل میں خیال آیا میرا باپ وکیل ہے پوچھ تو نہیں سکتا کیا پتا حلال کے مقدمات میں ایک آت نجاز مقدمہ بھی لڑتا ہو اللہ اکبر جب میرے ابا نے میری شادی کی کر دی اٹھی روٹیاں پکا رہی تھی میں نے اپنی امی سے جا کے کہا امی جال آج کے بعد آپ زحمت نہ فرمائے اب میں شادی شدہ ہو گیا اب میں کمانے والا کماؤ کوت ہو گیا اپنا کماؤں گا اپنی کھاؤں گا خدمت تیری پوری کروں گا رہوں گا تیرے گھر میں لیکن آج کے بعد معذرت کے ساتھ میری روٹی نہ پکائی ہو اب ماہات پاٹ کے لڑے روٹیاں رکتی رکتی بے ہو پریسان کمرے میں جا کے رونے لگ گئی شام کو جرنل جاول اکبر ہوم کا داماد آیا اور آکے بیوی کی حالتیں غیر دیکھی کہ کیا ہوا کہہ لگی اسی دن کے لیے میں جی رہی تھی آج تیرے بیٹے نے تیری کمائی پر میری پہ انگلی اٹھا دی کیا ہوا کہ تیرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا پتہ نہیں اببو ایک نمبر کیس لڑتے ہیں دو لڑتے ہیں اببو جال کی کمائی اسی آج کے بعد نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر میں اپنی بیوی کی ہاتھ کی کھاؤں گا کماؤں گا خود اگر میں مشتبع مال کھاؤں شک والا مال کھاؤں میرے تقوی پر میری پریزگاری پر میری تحجید کے سجدوں پر اثر نہ پڑ جائے زیہوالحک مرہوم کا داماد چیخیں مار کے رونے لگا اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے بیٹے کے کمرے میں آیا اور کہہ لگا بیٹا میری کمائی پر شک کرنے سے پہلے ایک مرکبہ مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا اللہ کی قسم ہے جو آج تو تحجید کے سجدے کرتا ہے رب کعبہ کی قسم یہ تیرے باپ کی حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے لاؤ دو نمبر کما کر کیوں اولاد کی خوشیوں کو اجارنے میں لگے ہو بتا یہ مال خراب ہے سائٹ پہ رکھ دو لینے والا کوئی رئیس نہیں لیڈی بھانگ تیرے دروازے پر آیا پتہ نہیں کتنے دل کے بعد آسمی سے جو چیز خام مال ہے خراب ہے وہ لینے آیا تو نے تھیلی میں کالی پندی میں ڈال کے دے دی اور تو سمجھا تو نے پانچ دس روپے کے پیچھے بڑا تیر مار لیا تجھے پتہ ہی نہ چلا تجھے پانچ روپے کے اندر وشتہ روپی سبد القلیلہ اللہ اکبر تجھے پتہ ہی نہ چلا تجھے پانچ روپے کے پیچھے اپنے جو عمال تجھے پلسرات سے گزار کر جلد کا ٹکانہ بنوا سکتا تھا تجھے پانچ روپے کے پیچھے اپنے اس عمال کا ہی سودا کر لیا ہے بچیاں رو رہی ہیں اب بو شادی میں نہیں جاتے ہمیں اللہ کے سپرد کر دے یہ چھلہ پکڑ چوروں کو تلاش کر لکھا ہے مفتی لطف اللہ سارنپوری نے بیٹی کے ہاتھ سے چھلہ لیا سواری چھوڑ کر دوڑنا شروع کر دیا ابھی چور تو دلدناتے تھوڑا آگے گئے چہواز دے کے کہلیں گے بھائی اور رک جاؤ وہ سمجھے پیچھے پولیس والوں کو تھانے میں خبر ہوگی دوڑنے لگے مفتی لطف اللہ بھڑا پہ پن میں دوڑ ہے اللہ کے واسطے پکڑوانے نہیں آیا قیامت کے دل بیٹیوں کے سامنے جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤ میں اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لئے تمہاری امانت تمہارے پاس پہچانے آیا داکوں کے سردار کے کانوں میں آواز پڑی اپنے کافلے کے ساتھ رک گیا مفتی لطف اللہ سارنپوری بھڑا سوگہ داڑی والا ہاتھ بات کے کھڑا ہو گیا بھائی وعدہ خلافی ہو گئی پہلے تو ماف کر دو دوسرا انہیں کہتا سب کچھ دیں گے اللہ کی قسم کوئی چیز اپنے پاس ہی رکھیں گے غلطی سے میری بیٹی کو انگلی میں چھلہ رہ گیا یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا داکوں کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا کہلگے تری بیٹی کا چھلہ لے کے جاؤں گا کل قیامت کے دل فاطمہ کے ابنے کو کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر ہے مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں مام کر دیں اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں ان کے کانوں میں جا کے پینا دیں خدا کے واسطے دل پر نگیا ڈال دیں اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے کہلگے بھی تو ڈاکوں کا خوار تمہارے دماغ میں تھا مفتی لطف اللہ کے چہرے کے بوسہ دیکھے کہلگے جس کا امتی اتنے ایمان والا اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا تیری میری دو نمری سے آپ کے میری چور بزاری سے میں نہیں کہتا شاید لوگوں کیوں آپ تو نیک لوگوں آپ کو مت ہے ختم نبوت کی پکڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے آج سے پہلے کبھی تنا طفانے بد تمیزی ختم نبوت کی پکڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہے یہ سارے کا سارا ہمارا کسور ہے آج ہم نبی والی زدگی سے اٹھ گئے ہیں لوگوں نے ہمارے نبی کی پکڑی پر اگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہاتھ اٹھائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو گئی بلال جیابنا کلال اس کے سر پہ چادر ڈال کملی والے کافر کی ہے فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربل آکھے میں دھالوے حسین اپنی بیل زینب کے دپٹے کا کیسے دفاع کرے گا آفر کیا ہے کلمہ پڑ گھر چل کس کے فاطمہ کے آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی ایک دو ایک فاطمہ جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا کہنے لگی نہیں مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ تیل دل تک نبی فرماتے رہے نیمانی صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بیل کو بائی فاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یار سلح ہوں جائیں گے فرمایا ایک بات کا خیال کریو پاؤں کا جوتہ اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا چہرہ تو دور کی بات ہے اگر اس کے مٹی پر قدم والی مٹی پر نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پر اگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی عدی نے دیکھا کہ کن کے ساتھ آئی کہ تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے لئے ان سے پوچھ اللہ کی نرکن کے رب کی قسم دے کہ تم آنکھوں والے ہو کے اندے ہو اللہ اکبر عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ گئی کہنے لگی وہ میرے بھائی عدی اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا پر ایک طرف سگے ماجائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سمر کرے گی بھائی تیرے سوا سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیاء نظر نہیں آ رہی جتنا غلامہ نے رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے یہ لوگ اللہ یہ فرشتے ہیں فرشتے کافرہ کہہ رہی کلوانی پڑھ ماں کے مرنے کے بعد مامو کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے اللہ پوچھ جا کے پوچھ کیسے گزر رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی عزت وچہوں کے عبال بھائی کے مرنے کے بعد بطی جی سب کی بات نہیں کرتا چاچے تائے کے گھر میں رہ رہی ہے پوچھ کیسے رہ رہی ہے کتنے بابوں کے جنازے اٹھے تمہارے لسویلہ سے جاؤ جا کے بیوا کے دروازے کی کلڈی بجاؤ اور جا کے پوچھو راکھو الیتیم بچیوں کے ساتھ کتنی دیر سوتی ہے کتنی دیر بیٹھ کے دروازے پہ پہرہ دیتی ہے مسلمانوں نبی کا اس نبی کا آپ نے میں نے کلمہ پڑا جس کے پیروں میں جانور آگے بیٹھ جائے کرتے بل بل جس کے کان میں آکے دکھڑے سناتی اوڑ جس کے کان میں آکر ہوت کے ساتھ اوڑ جوڑ کے دکھڑے سناتا بیڑیے جس کے قدموں میں آکے بیٹھتے اللہ اکبر آج اس نبی کا امتی اپنے ہاتھوں سے اپنے بیل کی سر کی چادر اتار رہے مجھے ایمالداری سے بتاؤ اتنے حالات امدر ہو جائے مدینہ میں داخلے کیوں میں کون اجازت دے گا کس نبی کی شریعت کے پابند ہو فرمایا بھائی بالی ہو جائے بہن بالی ہو جائے سگے بہن بھائیوں کو بالی ہونے کے بعد ایک بستر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تو پھر تجھے اپنی قزل کو موٹر سیکل پر کارلی چھوڑ کے آنے کی بھی اجازت کو ہی نہیں بہت صاف شباب دین ہے عدی کہنے لگے کس کے پاس سے آئی کا فاطمہ کے اببہ کے پاس سے آئی کیا ارادہ ہے عدی کا کیا کب میں تو کہتی ہوں تو بھی چل اللہ اکبر ہم نے بڑے بڑے باپ دیکھے بڑے بڑے لال دیکھے فاطمہ کے باپ جیسا باپ کوئی نہیں آمنہ کے لال جیسا لال کوئی نہیں کاس میرا باپ ہاتمتہ ہی زلدہ ہوتا ادھر فاطمہ کا باپ ہوتا ادھر فسانہ کا باپ ہوتا ہاتمتہ ہی کہتا بتا بیٹی بتا کس کے ساتھ جائے گی اللہ کی قصب اپنے باپ جیسے اللہ کو باپ محمد کی پیر کی جتی پر قربال کر دیتی ہدھی تجھے کیا بتا ہو مجھے جبرائیل بھی اتنا ہیا والا نظر نہیں آیا جتنا عبداللہ کا بیٹا ہوسیل کا نانا نظر آیا ہے حکومتوں نہ بحکومتیں نہ بدلو بگال کے نقشے نہ بدلو بلکہ مکان میں رہنے والے کا کردار بدلنے کے اللہ سے دعا کیجئے سوچ بدلے اپنی ارادے بدلے سوچ بدلے اپنی امنگیں بدلے اپنی فکر بدلے یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے ملے گی چیرے کو سوارنے کے لیے بیوٹی پالر میں جانا پڑے گا اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے آمنہ کے لال کے طریقوں والی چادر کے نیچے آنا پڑے گا لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسانہ جو بلدی بات میں بنیو بریلوی بات میں بنیو اہلِ حدیث بات میں بنیو نقص بلدی چشتی سلفی سیفی بات میں بنیو پہلے امتی بلکہ دکھا تم مرہ ہو تیرے کفر سے آواز آئے لا الہ محمد الرسول اللہ اے لوگوں کلمے کی چادر نہ دو میرے وجود پہ کلمے کی چادر نہ دو میں نے اللہ کے نبی کی اتنی زندگی کی تباہ کی مرنے کے بعد پتہ لگا میرے جسم کے انگنگ پہ کلمہ لکھا ہوا ہے یہ زندگی میری بھی بن جائے میرے پڑوسی کی بل جائے میرے ہمسائے دکاندار کی بل جائے تمام عبداللیہ کے انسانوں کی بل جائے امریکہ والوں کی بھی برطانیہ والوں کی بھی اڈیا والوں کی بھی کراچی پنجاب صبح سن سرمت والوں کی بل جائے یہ زندگی بنانے کے لیے میرے حزیزوں اب کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں آئے گی آپ کو مجھے اٹھنا پڑے گا آپ کو مجھے فکر نہیں کرنی پڑے گی اگر میں تکلدار ہو اگر میں فیکٹی کا مالک ہو اگر میں پلازو مارکیٹ کا مالک ہو اس کے ساتھ ساتھ میں نبی کا امتی ہو اللہ کا اس کے رسول کا میرے پہ پہلے حق ہے پھر اولاد کا پھر بیوی بچوں کا پھر خاندال کا حق ہے اللہ کا حق یہ اللہ کا حق یہ کہ ایمان پکانا ایمان بچانا ایمان پھیلانا اللہ اکبر ایمان لانا ایمان پکانا ایمان بچانا ایمان پھیلانا ایمان بنے گا دعوت سے ایمان کو اگر پکا نہ ہو اللہ اکبر ایمان پکے گا مجاہدوں سے اللہ اکبر ایمان بچانا ہو ایمان بچے گا ہجرت سے اور ایمان پھیلے گا قربانیوں سے یہ ساری چیزیں میرے اندر عراب کے اندر کیسے آجائے اس کیلئے ایک عالمی فکر ہے جو عالمی فکر حضرت علیہ السلام اللہ علیہ کے سجدوں سے شروعی اللہ اکبر وہ عالمی فکر کا میرے عزیزوں رشتہ تعلق بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولی سے جا کے ملتی ہے پھر یہ عالمی میند چلتے چلتے ہندوستان میں ایران میں آگئی اللہ اکبر حضرت پڑھایا کرتے تھے دو سو پیسٹھ مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا علیہ الیاس رحمت اللہ علیہ دو سو پیسٹھ مدارس میں پہلا بچہ جب قرال کا گیارہ سال کے بعد حافظ بنا حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے عوطہ سے اس کی عامیل کا انتظام کیا بڑے کھانے پکے ہیں اس حافظ قرال کی عامیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے جب ہی سٹیٹ پر آکے بیٹھے حافظ قرال کو آباس دی گئی داڑی کوئی نہیں موچھے ہے کالر پین رکھا ہے شلوات تخنوں سے نیچے بگڑی رکھے رونے لگ گئے کہہ لگے اللہ علیہ السلام کی دعاوں میں کہاں کمی رہ گئی دو سو پیسٹ بزاری اس کا ہے تمام چھوڑ کر پدین شریف چلے گئے ریاض الجنہ میں کائنات کے پیر نبیم کی خواب میں زہر ہو دی فرمایے لحاظ پہل تجہاں سے آیا وہاں چلا جا اللہ نے تیرے سے دیل کا بہت بڑا کام لینا ہے ایرال کے شاگر جب پڑھ کے گئے کیا کہا جب اپنے علاقے میں جائی ہو مدرسے مسجد بنانا وہاں ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھایا اللہ کے مہمان کو فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر اپنے بیستر اپنا چلہ اٹھا کر جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئے گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنھا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو علماء کہہ لگے دوسرے کا مو دیکھ کیا سنے لگے دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ دو تو نہیں گیا بابا پاگل تو نہیں ہو گیا فرمایا گیارہ سال کے بعد جب ایرال کے ائرپورٹ پر پہلی جماعت اتری جل کے ہاتھ میں بیستر تھا جل کے ہاتھ میں جذب کا سوال تھا علیہ آس دنیا سے چلا گیا تھا اس وقت علیہ آس آیا جو زبیل آس یاد آیا جو تنہیں زبیل پر کہا اللہ نے تیری زبال کا وعدہ اسوالوں پر پورا کر دیا ہے گنگے بیرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں اوے لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا اللہ جل شاد او کے راستے میں نکل لے کا مزہ سیکھو زدگیان لگا دو مال جان لگا دو ستائیس دن گھر کے تیل دن اللہ کے یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شادول بناو ستائیس دن گھر کے تیل دن اللہ کے صبح سے شام تک دکال کا راستے صبح تک گھر کا اثر سے عشاء تک اللہ کا تم اپنے دن کا حصہ اللہ کو دے دو خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا اللہ اکبر میرے عزیزو خیر والا کام کرنا ہے کروانا ہے خود بھی اس کام کے لئے قبول ہونا ہے دعاوں کے ذریعے سلام الحاجت کے ذریعے اور ساری نسانیت کو اس کام پلا کے کھڑا کر رہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو مکان والے دکان والے مکان والے بعد میں چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں پہلے تم لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو پتھانوان بعد میں کام والے پہلے یہ کہتا کہتا عبدالوحاب رحمت اللہ لے دنیا سے چلا گیا کون عبدالوحاب مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ لے فیصل آباد والے شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی سارے علماء بیٹھے تھے حجی صاحب سے کہنے لگے حجی صاحب کیا بات ہے نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ نہ دار علم جبند کے فارغ جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے یہ مولوی جمشید مولوی صاحب الحق یہ مولوی محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں ان سے بعد میں مصافح کرتے ہیں حضرت حاجی صاحب ہسنے لگے فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے اب نہیں دوں گا کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں کراچی کا اجتماع ہوا حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے جب واپس آنے لگے فیصلہ بات کے ذریعے لاہور جا رہے تھے جب فیصلہ بات کی حدود آئی مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشہور ہے کہ کیا کہ فیصلہ بات میرا گھر آ گیا اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کہ ہاتھ میں ہاتھ مارا ہسنے لگے کہ ٹھیک ہے جب فیصلہ بات کی مل جگہی مفتی زین العابدیل صاحب کو اتارا مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مسافہ کرنے آیا حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا کہ آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا تیرے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بات میں آتے ہیں آج اس کا جواب سل کے چلا جا تیرے پاس آتے بات میں آتے ہیں کیوں فرمایا زین العابدیل کا گھر کبھی کمار آ جاتا ہے عبدالوحاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک مار بھی نہیں آیا آج میرا زیورو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا پلہ کے راستے میں گوکے کراچی کے ہلکے کا اجتماع نہیں اندر انہیں سندھ کا تو اجتماع ہے لگا دو زلگیاں لگا دو عسرہ لگا دو چلہ لگا دو چار وحیلیں اجتماع کی کمولیت کے لیے کامیابی کے لیے مسجد وارگش کر کر دوسری علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک قہر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ ہندہ آنے والی جمعرات سے کول کول سروزے کے لیے تیار ہے یہ کھڑے کے ارادہ لوں گا بیٹھ کے نہیں کھڑے ہوگے انشاءاللہ کون ہے تیل دل کے لیے جائے گا اسی مسجد سے اپنی مسجدوں سے انشاءاللہ اٹھو 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 سروزے کے لیے پکے تھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا تھکا جائیں گے انشاءاللہ پکے جائیں گے انشاءاللہ اللہ جزائر بیٹھ جاؤ میرے انشاءاللہ صبح فجر میں رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ کرے گے انشاءاللہ کوشش اور میرے بھائی ہیں تو اگلے جمعے سے آج ہی رادہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چیرے پر لائیں گے وہ نسبت داڑی والی نسبت ہے کٹا کے مزے دیکھ لیے رکھوٹا کے دکھ دیکھ لیے رکھ کے مزے دیکھ لو رکھو تو سعی اللہ اکبر آج جاں میں شام بیٹھا تھا اللہ اکبر مجھے کہنے لگ حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پھلائے اتنا بڑا جگ زمزم کا میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پر داڑی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے ساتھ پانی نہ پھلاتا یہ نسبتوں کا کمال ہے سینے میں دیل کی دولت کا کمال ہے ماں باپ کی دعوں کا کمال ہے مدینہ کا مکہ کا بیٹھے کا ہے اللہ رات کے دیرے میں زمزم پلا رہا ہے کرو نسبت لکھو نسبت لگاؤ جدگیہ دو پر لگاؤ حسن و جمال یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو چہرے پر حسن و جمال یہ کیونکہ اس کی سرد بیوٹی پالر نہیں دے رہا اس کی سرد آسمال کا فرشتہ دے رہا جب میرا نبی میراج کی رات ساتھویں آسمال ملچوں پر گئے میرے عزیزوں سزرت المہنتہا عرشم اللہ کے قریب ہیں حاملینِ عرش نے اللہ کے عرش کے سطول کو بکڑکا تھا حضور علیہ السلام جب گزرے ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا حضور کی داڑی ہلتی ہوئی دیکھی فرشتے سرانہ گیا کہہ لگا سبحانک کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑی کے بال لاکر بڑھانی ہے رکھنی نہیں بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق چلے کی جماعت جاری ہے سترہ تاریخ کو کون کون تیار ہے مان شاہ اللہ چلے کے لئے مان شاہ اللہ اور کون تیار ہے کرو آج کھڑا پھر اللہ سے قبول کروالو ارادہ تو کرلو میرے بھائی ارادہ تو کرلو نکلو گے ان شاہ اللہ اللہ علم میں عمل میں برکت اتا فرمائے اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم انت السلام و من کا سلام تبارک تربنا و تعالی تیازل جلال و الکرام سب سے پہلے تو تمام مرہومین کے لئے مغفرت کی دعا کریں مسجد کے خادم ساتھ سمیت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہوگئے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے ماں بہن بہر اشتداروں میں چل بس اللہ ان کی مغفرت فرما دے درجات بلند کر دے اور جنت الفردوس میں عالم اقام اتا فرما دے پروردگار عالم خیر کرم فضل آفیت کے معاملے فرما بخشش کے معاملے فرما اپنے علم میں سے علم اور علم میں سے علم نصیب فرما دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں اتا فرما بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے بیماری تیری نعمت شفا تیری نعمت تیرے بندے اس قابل نہیں تیری ہر نعمت برداشت کر سکے بیباری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے مگروزوں کو کرزوں سے نجات اتا فرما دے لوگ بے روزگار ہے روزگار اتا فرما دے جو کاروبار کر کبھی بے روزگار اللہ ان کے کاروبار میں برکت اتا فرما دے کرز سر پر چڑ گئے اللہ کرزوں کی ادائیگی کی اسباب پیدا فرما دے مرنے سے پہلے سارے کرزوں سے خلاصی نصیب فرما دے یا اللہ کل مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے ماں باپ بہن بھائی اجتداروں میں جو میں چھوڑ کر ہمیشہ کلم سے دور ہوگے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور جنة الفردوس میں داخلہ بھی فرما بیماروں کو صحت دے دے بے اولادوں کو اولاد دے اور اولاد والوں کے اولاد کو نیک بنا دے اپنے اللہ علم و عمل میں ترقی اطا فرما اسکول کالیج انیورسٹیوں کے جمتہان دے رہے مدرس کے امتہان اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما صرف خیرے نصیب فرما دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی سفر حضر میں حفاظت فرما مال جان عزت تابرو کی حفاظت فرما اپنے علم میں سے علم دے دے اور علم میں سے علم نصیب فرما دنیا آخرت کی بھلائی اطا فرما اللہ کریما ہماری دعاوں کو قبول فرما زندگی میں ایک مرکبہ اللہ اپنا بھی گھر دکھا دے اپنے نبی کا روزہ بھی دکھا دے چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا ڈیرہ ہی ہمیشہ مستقل وہی ہو جائے کراچی کی سوسائٹیوں میں اللہ ہمیں کا مکان نہیں چاہیے مدینہ میں حضور کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی اطا فرما دے اللہ جب بھی ہماری آنکھ ہٹے تو تیرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے آئے اور روزانہ تیرے نبی سے ہماری ملقات ہو اللہ اس کے کوئی اسباب پیدا فرما دے اور جب موت آئے شہادت کے رتبوں کے ساتھ حضور کے شہر میں بھلا لینا مسجد نبوی کے زیر سائے جنازے پڑھوا کر جنت البقی میں صحابہ کے قدموں میں قبر اطا فرما دینا پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما اللہ جزائے خیر اطا فرما جتنے نمازی کب سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں سب کو جزائے خیر اطا فرما مولا یوسف صاحب بیمار رہتے ہیں اللہ صحت کلی اطا فرما بھائی منظر شہباغ ان کی پوری ٹیم پوری انتظامیاں اللہ خوب خوب انہیں جزائے خیر اطا فرما ہماری دعاوں کو قبول فرما جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبول فرما جو نکل گئے اللہ ان کے لئے سانیاں پیدا فرما